اسلام علیکم میں ہوں کامران اشربت اور آپ دیکھ رہے ہیں سپوٹ لائٹ پروگرام انسائیڈ کشمیر پہ دوہزار بیس اٹھائیس میں تک یونائٹڈ سٹیٹس اپ امریکہ نے اپنی پولیس کے محتحت مختلف ڈپارٹمنٹس کے تھوہ ایک سو بیس مرتبہ وہاں کے مقامی جنرلز پہ حملہ کیا ہے میں آپ کے سامنے کچھ ویجولز رکھتا ہوں پہلے آپ ان ویجولز کو دیکھیں اور سمجھ لیجے کی کس قدر پولیس برطالیٹیز کا اضافہ ہو چکا ہے وہاں میں جورنلists covering protests against george floyd's death have been targeted, injured, tear gassed and arrested by police across the u.s i'm press i don't care if you don't i am press i don't care if you don't vice news correspondent michael adams was pepper sprayed while he was on the ground holding his press idea above his head freelance photojournalist and activist linda tirado was blinded in the left eye after being hit by a police projectile while covering the protests in minneapolis i'm here another police officer was seen firing pepper spray projectiles at a news crew during a live broadcast in louisville kentucky in california a reporter was shot in the throat with a rubber bullet and in new york a huffington post reporter was also arrested during coverage of the protests before being released this is proof i don't know what to do tonight stop in minneapolis an msnbc reporter was targeted by police again in minneapolis a deutsche wella teen was threatened by the police la times journalist molly hennessey fisk recorded this video after being hit in minnesota we identified ourselves as press and they um fired tear gas canisters on us at point blank range police attacks on u.s media have shocked many cnn correspondent omar jimenez was arrested live on air and was led away in handcuffs u.s press freedom tracker said it is investigating more than 128 press freedom violations reported by journalists in the last few days and as many as 60 incidents of journalists being assaulted or having their equipment damaged while covering these protests weijuals 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 and our کچھ ہفتوں سے امریکہ میں لگتار پروٹیسٹ جاری ہے اور وہ پروٹیسٹ ایک سیاہ فارم کا قتل پولیس کے ہاتھ ہوں اور یہ ایک ٹرگر سا کر چکا تھا لوگوں کے اندر جو کی پچھلے کئی صدیوں سے امریکہ میں ریشل ڈسکرمنیشن کو دیکھا گیا ہے چلے دیکھتے ہیں کہ کس قدر یونائٹیٹ سٹیٹس اف امریکہ نے مختلف ممالکوں میں انسانی حقوق کی دجیاں اڑائی ہے یہ یونائٹی سٹیٹس وہی واحد کنٹری ہے اس وقت پوری دنیا میں جو خود کو سپریم پاور سمجھتی ہے اور خود کو ہیومن رائٹس کا پروٹیکٹر بھی سمجھتا ہے میں آپ کے سامنے ہزاروں ایسی ایگزامپلز رکھ سکتا ہوں یہاں پہ جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یونائٹیڈ سٹیٹس اف امریکہ نے کس قدر ہیومن رائٹس کی وائلشن کی ہے مگر میں ایک ایگزامپل یہاں پہ آپ کے سامنے بیان کروں گا اور مختلف ڈیٹا رکھے تاکہ آپ کو یہ سمجھ جائے اور کم وقت میں سمجھ جائے کہ کس قدر ایک سپریم پاور جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور سو کالڈ خود کو پروٹیکٹر سمجھتا ہے کس قدر وہ مختلف ادواروں میں مختلف جگہوں میں لوگوں کا بے دردگی سے قتل کرتا ہے ہزاروں لوگوں کو قتل کر کے پروسیکیوشن سے یہ قاتل کیسے پجتے ہیں یونائٹڈ سٹیٹس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک سیمپل سینٹینس کی بنا پہ جس کو مشہور کوٹ ان کوٹ انٹلیجنس فیلیر کی وجہ سے یہ سینٹینس کو استعمال کر کے وہ ہزاروں لوگوں کو بچا لیتا ہے پروسیکیوشن سے وجہ کیا تھی اراک انویجن کی؟ جب بھی ایک ریاست کو کسی جگہ پہ اپنے وسائل یا اپنے انٹریسٹس کو تحفظ دینا ہوتا ہے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں یہاں تک کی جھوٹ بول کے کسی جنگ کو انیشیٹ کیا جاتا ہے میں آپ کو تھوڑا سا ہسٹری میں لے کے کہ اراک انویجن سے پہلے کیسے مختلف سٹیجس کو مرتب کیا گیا کیسے ہر ایک وقت کو استعمال کر کے یہ دکھایا گیا لوگوں کو کس قدر صدام حسین ساری انسانیت کے لیے خطرہ پیدا ہو چکے ہیں میں آپ کے سامنے پہلی اگزامپل یہاں پہ رکھوں گا اراک وار کی اراک وار سب لوگوں کو پتا ہوگا کیا وجہ تھی کس بنا پہ یہ وار ہوا کیونکہ میں کچھ ڈیٹا یہاں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کی میموری بھی ریفریش ہو جائے اراک وار تارک کے انسانیت میں ایک سب سے بڑا کھونی جنگ ہو گا اور کھونی علمیہ ہے لوگوں کو بے دردگی سے قدل کیا گیا وہاں پہ انسانی حقوق کی جو پاسداری کرنے والے جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے انہوں نے کیسے ایک بچے سے لے کے ایک بزرگ شخص تک کو بخشا نہیں ایک ڈیٹا کے مطابق ریسنٹلی چار لاکھ لوگ مارے گئے دوہزار تین سے لے کے دوہزار کے رفت اسی ڈیٹا کو کانٹرڈکٹ کرتا ہے لینسٹ جنرل کا ایک رپورٹ جو دوہزار چھے میں شائع ہوا دوہزار چھے کے اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ دوہزار تین سے لے کے دوہزار چھے تک چھے لاکھ لوگوں کا قتل کیا گیا یہ لوگ ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی ونس کا شکار ہو گئے اس ڈیٹا کو مختلف رپورٹ میں آپ کانٹرڈکٹ کر سکتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے مگر آگر لینسٹ جنرل کو مدنظر رکھ کے ہم یہ سمجھیں گے کہ دوہزار تین سے لے کے دوہزار چھے تک اگر چھے لاکھ لوگوں کا قتل عام ہوا آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں دوہزار چھے سے لے کے دوہزار بیس تک کتنی امواتیں ہوئی ہوں گی یونائٹڈ سٹیٹس کے اس وقت کے پریزیڈنٹ جارج جبلیو بوش اور بریٹین کے اس وقت کے پرائم منسٹر ٹانی بلیر نے ایک کوئیلیشن مرتب کی جس کوئیلیشن میں رپورٹس مختلف رپورٹس لوگوں کے سامنے رکھے گئے اور ایک رپورٹ کے مطابق یہ دونوں کا کوئیلیشن یہ کہتا ہے کہ عراق میں صدام حسین ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن بنا رہا ہے اور وہاں پہ ایسے شواہد اکٹھا کیے گئے ہیں انٹیلیجنس کے تھوہ کہ جس میں یہ واضح طور پہ دیکھا گیا کہ عراق میں صدام حسین کی حکومت نے ماس ڈسٹرکشن ویپنز کو بنا کے استعمال کرنے کے لیے موقع دونڈے جا رہے ہیں اسی بنا پہ اسی کارز کو آگے بڑھانے کے لیے وہاں کی مین سٹریم میڈیا کو کافی استعمال کیا گیا پریس ریلیزز پینٹاگون سے آتی تھی یا وائٹ ہاؤس سے آتی تھی من و ان ویسے ہی شائع کیا جاتا تھا فاکس نیوز بریکنگ نیوز لگا کے یہ کہا جاتا تھا کہ عراق اب ساری دنیا کے لیے ببالی جان بن چکا ہے دو ہزار تین میں عراق انویزن کا فرسٹ سٹیج سٹارٹ ہو جاتا ہے فرسٹ سٹیج میں عراق میں ہی انیس مارچ دو ہزار تین میں پہلے ائر سٹریکس کا استعمال کیا گیا ائر سٹریکس عام طور پر اسی وجہ سے استعمال کیا جاتا ہے کہ جو گراؤنڈ پر ان کے اگینسٹ انیمیز ہیں ان کا صفایہ کیا جائے یا گراؤنڈ فورسز کے لیے ایک سپیس ایک بریدنگ سپیس بنائی جائے دو ہزار تین انیس مارچ سے لے کے دو ہزار تین بیس مارچ تک ائر سٹریکس ہوتے رہی اور دو ہزار بیس مارچ سے گراؤنڈ فورس کمبیٹ شروع ہونے لگا اور گراؤنڈ کمبیٹ فورس چھبیس دنوں تک لگاتار کمبیٹ کی صورت میں فوجی ٹولیاں لڑنے لگے اس کوئیلیشن میں یونائٹڈ سٹیٹس اپ امریکہ موجود تھا بریٹین موجود تھا آسٹرولیا موجود تھا اور پولینڈ موجود تھا دو ہزار تین ایک میں عراق کا پہلا سٹیج انویجن کا اختتام ہوتا ہے جس کو اختتامی نوٹ پہ جارج ٹبلیو بوش ان الفاظو سے یاد رکھتے ہیں اور اسی دوران دو ہزار پانچ میں عراق کا پہلا پارلیمنٹ تشفیل میں آیا دو ہزار گیرہ تک امریکہ اور اس کے اتحادی فوجیوں کا انقلاح ہو چکا تھا مانا یہ بھی جاتا ہے کہ اس وقت کی امریکہ اور اس کے اتحادی فوجیوں نے وہاں پہ صدام حسین کے آرڈر کے نیچے کام کرنے والے ہزاروں مختلف پرومنٹ اور ہزاروں آپریشن کو جاننے اور پہچاننے والے جنرلز کو اسام کیا لیا جو پھر آگے چل کے آئیس آئی یا جس کو آپ دائش بھی کہہ سکتے ہیں اس میں شامل ہوتے ہوتے انہوں نے ایک بڑا فوجی مارکہ کھڑا کر چکا تھا شمولیت کے بعد انہوں نے دائش کے فائٹرز کو ٹریننگ دیں اور یہی فائٹرز آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے مختلف نیوز ایجنسیوں سے یہ سنا ہوگا آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ کس قدر آئیس آئی نے تباہی مچائی ساری دنیا میں جو ہی یہ رپورٹ منظر عام پہ آئی ساری دنیا میں ایک نیا ڈیویٹ سٹارٹ ہو گیا کہا گیا کہ امریکہ اور برٹین نے جود پہ مبنی ایک جنگ سٹارٹ کی تھی اور اس میں ہزاروں لوگوں کا قتل عام کیا گیا اس رپورٹ میں کچھ ایسے مختلف پوائنٹس موجود تھے جو کہ آپ کے سامنے رکھنا بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اسی رپورٹ میں چلکوٹ کہتے ہیں کہ ٹونی بلیر نے اس جنگ کو ایگزائجوریٹ کیا یعنی جو حقیقت تھا نہیں اس کو زیادہ ہی ہائپ دے کے پیش کیا گیا اور دوسرا پوائنٹ یہ تھا اس سارے سلسلے میں اس چیز کو نظرانداز کیا گیا کہ صدام حسین کا تھرڈ ایک لیمیٹڈ تھرڈ تھا یہ کوئی ایسا تھرڈ موجود ہی نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے بریٹین یا امریکہ کے انٹریسٹرز ہرٹ ہو جاتے تو تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ بریٹین کی اس انٹیلیجنس رپورٹ میں مختلف پڑے اور اہم ترین فلاز تھے اور ان فلاز کو نہ ایڈرس کیا گیا نہ ان فلاز پر کوئی ڈسکشن کیا گیا اس سارے حصے کو آگے چل کے ٹونی بلیر خود اپنے ایک انٹریو میں کہتے ہیں کہ ان کی گلتی کی وجہ سے اتنی جانے زائع ہوئی ٹونی بلیر اپنے انٹریو میں کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس فیلر کی وجہ سے یہ جنگ شروع ہو گئی اور انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ شاید وہاں پہ ویپنز موجود تھے یا نہیں تھے ٹونی بلیر اپنے اس انٹریو میں کہتے ہیں کہ آئی ایکسپریس مور سارو رگریٹ ان اپالوجی دانی کن ایور بلیر میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا ویڈیو پیش کرتا ہوں آپ کی ویڈیو دیکھ لیجے اور آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ٹونی بلیر کس قدر یہ تسلیم کرتے ہیں کہ انٹریجنس اور مس انفرمیشن کے وجہ سے یہ جنگ شروع ہو گئی آپ دیکھ لیجے مدیشن کو جز مولت موجود に تصلایی کیurers اس کے ساتھ مجھے اپنے سے بارے مجھے اپنے کے لئے جو ہی ٹانی بلیر کا یہ انٹریو منظر آم پہ آ گیا اس وقت کے پریس سیکریٹری جو کی جورج ڈبلیو بوش کے نیچے کام کرتے تھے وہ اپنے ٹویٹس میں کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس فیلیر واقعی موجود تھا جس کی وجہ سے یہ ساری جنگ شروع ہو گئی میں آپ کے سامنے ایک اور ڈیٹا رکھتا ہوں ایک اور حقیقت پہ مبنی رپورٹ رکھتا ہوں سی آئی ایجنٹ جنہوں نے انٹرگیٹ کیا صدام حسین کو اس وقت جنہیں یہ کام سوپا گیا کہ صدام حسین اور ان کی منسٹر سے یہ پتہ لگایا جائے کہ کہاں پہ ماس ڈسٹرکشن کے وپنز رکھے گئے ہیں وہ کہتے ہیں اپنے اس رپورٹ میں کہ انہوں نے کوئی بھی ایسا ثبوت حاصل نہیں کیا یا انہوں نے ایسی کوئی بھی بات نہیں پائی کہ جہاں پہ یہ کنیکٹ کیا جاتا ڈاٹس کو کہ وہاں پہ نیپلیئر وپنز موجود تھے اس سی آئی ایجنٹ کا نام تھا نکسن نکسن اپنے ایک انٹریو میں جو کی بی بی سی کو وہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو فیلئر سمجھا گیا اس وقت وائٹ ہاؤس میں یہ عام طور پر الفاظ استعمال کیا جاتے تھے ہماری ٹیم کے اوپر کی یہ فیلئر ہے چنانچہ ان کو وائٹ ہاؤس میں بھی آنے کی اجازت نہیں تھی الودہ دوہزار آٹھ میں جب صدام حسین کا انزیکوشن ہوا اس کے بعد انہیں وائٹ ہاؤس آنے کی اجازت نہیں یہ ڈیٹا آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد خالی یہ تھا کہ آپ جانے اور سمجھے کہ کس قدر ویسٹرن ورلڈ ایک طرف انسانی میار کو اعلیٰ ترین بنیادوں پر دکھایا جاتا ہے اور دوسری طرف یہی معاشرہ ہپکریسی کی انتہا کرنے میں پیچھے نہیں ہے اور کس قدر لوگوں کو قتل عام کیا گیا ہے دیجئے اجازت مجھے اگلے اپیسوڈ میں پھر سے ایک ریپورٹ کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر